اس کے بعد سوال یہ ہے کیا لکوریا میں نماز پڑھنا منع ہے جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے نماز پڑھنا صرف ایک ہی حالت میں منع ہے وہ ہے پیریٹس یعنی ہیلت کی حالت اگر کوئی مریض ہے لکوریا کی کسی کو شکایت ہے تو اس میں نماز پڑھنا منع نہیں ہے لیکن تفصیل ہے کہ اگر کسی کو لکوریا کی شکایت ہے تو وہ جو لکوریا جو ان کو آتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور جس کپڑے پر لگے تو وہ کپڑا ناپک ہو جاتا ہے تو اگر ایسی صورت آتی ہے تو ان کو وہ کپڑا چاہیے کرنا چاہیے وضو کرنا چاہیے وضو کر کے نماز پڑھنا چاہیے لیکن اگر کسی کو یہ اتنا زیادہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کو کسی بھی نماز کے وقت میں یعنی جو نماز کا وقت ہوتا اس وقت میں ان کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھیں اور اس میں لکوریا کا قطرہ نہ آئے چاہ بیکات یعنی فرد نماز بھی وہ نہیں پڑھ سکتی اتنا وقت بھی اس کو نہیں ملتا ہے تو ایسی عورت معذور کے حکم میں سوال کو میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں جواب کو کہ اگر کسی عورت کو اتنی زیادہ شکایت ہے اس مرد کی کہ وہ نماز کے وقت میں وضو کر کے فرد نماز بھی ادا نہیں کر سکتی پورے وقت میں جب سے نماز کے حکم شروع ہوتا ہے اور آخر وقت میں یعنی اتنا اس کو یہ ڈسچارج ہوتا ہے کہ وہ اس میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتی کہ قطرہ آ ہی جاتا ہے تو یہ معذور کے حکم میں اور معذور کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں جو مسلسل ہے اس کے ساتھ اس میں محتلی ہے تو وہ معذور ہے اور معذور کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ ایک نماز کے وقت میں جب نماز کا وقت داخل ہو وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتا رہے جس وجہ سے وہ معذور ہے جسے لکوریا تو اس وجہ سے اگر قطرہ آئے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ ہو جائے مثلا ریخ خارج وغیرہ ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ ایک نماز کے وقت میں وضو کر کے وہ اس نماز کو پڑھ سکتی ہیں چاہے ان کو لکوریا کے قطرے نماز کے درمیان ہی آتے رہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا امید ہے آپ کو یہ مسئلہ کے لئے رکھوا ہوگا اس کے بعد سوال ہے نماز کے فوراں بعد وضو ٹوٹ جائے تو کیا دعا کر سکتے ہیں اور تصویح وغیرہ جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں کیا پڑھ سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نماز کے فوراں بعد وضو ٹوٹ جائے کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ تصویحات وغیرہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگ سکتے ہیں کیونکہ تسبیحات وغیرہ پڑھنے کے لیے اسی طرح دعا مانگنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے تو اگر کسی کا وضو ٹوڑ گیا ہے نماز کے بعد اور وہ وضو نہیں کرتے ہیں اور دعائیں مانگ لیتے ہیں تسبیحات وغیرہ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ بنوا سکتے ہیں کیا کیا ہیلتھ کارڈ بنوانا جائز ہے یا نہیں یہ بھی اچھا سوال ہے آج کل بن رہے ہیں اس سے کسی کا بھی کسی بھی طرح کا سوڑی اگریمنٹ اگر نہیں ہے تو ہیلتھ کارڈ بنوایا جا سکتا ہے اگر اس میں کسی بھی طرح کا سوڑی اگریمنٹ ہے تو اس کو نہیں بنوایا جا سکتا ہے اب آپ نے جس ہیلتھ کارڈ کی بات کی ہے اس کی تمام طرح تفصیلات اگر آپ بیان کر دیں کہ اس میں یہ یہ جوہے کنڈیشنز ہیں تو پھر آپ کو بتایا جا سکتا ہے ڈیٹیل میں کہ اس کو بنوایا جا سکتا ہے یا نہیں مطلقا آپ یہ سمجھیں کہ جس ہیلتھ کارڈ میں کسی بھی طرح کی معاملات نہیں ہیں تو وہ بنوائے جا سکتا ہے اس کے بعد سوال ہے ہیلتھ کی حالت میں درود شریف پڑھنا جائز ہے یا نا جائز جائز ہے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد سوال ہے باتروم میں اوڈرنل وغیرہ کی جو خوشموے لگاتے ہیں کیا اس کو لگانا جائز ہے میں سمجھتا ہوں نا جائز کی تو کوئی وجہ نہیں کیونکہ آدمی باتروم میں اس کو اس لیے لگاتا ہے بدبو وغیرہ ہوتی ہے تو خوشبو کا استعمال کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے میرے خیال سے نا جائز تو نہیں ہے اس کے بعد سوال ہے عورت اپنے سر کے بال جو کنگی وغیرہ کرتے میں ٹوڑ جاتے ہیں وغیرہ کیا ہوتا ہے کنگی یا کنگی ہی ہوتا ہے اچھا دو الگ کنگی یا کنگا اس لیے وغیرہ لگتے ہو بہرحال ٹوڑ جاتے ہیں تو اس کو کہاں پھینکیں کہاں پھینکیں اس کو کہیں ایسی جگہ نہ پھینکیں جہاں غیر محرم کی نظر پڑے اور بارانی یہ کہ وہ انسان کے پارٹ یعنی انسان کا ایک پارٹ ہے تو وہ بھی قابل ہے احترام انسان کی طرح تو اس کو یوں ہی ایسے ہی نہ پھینک دیں بلکہ اس کو آپ یہ کریں اگر آپ کے گھر میں کہیں مٹی وغیرہ ہے تو جائیں وہ آپ کے گھر میں ہو یا آپ میں بہت سارے لوگ فلور پورٹس لے کر رکھتے ہیں تو اگر آپ کے گھر میں ہے تو وہ جو مٹی ہے اس میں آپ ان والوں کو دبا دیں اچھا جی اس کے بعد سوال بڑا عجیب سا ہے آدھا وضو واش ویسن پر کر کے پیر باتروم میں دھونا جائز ہے ناجائز ہونے کی کیا وجہ ہے اگر یعنی ظاہر ہے اس میں پیر اتنا ہونچا اٹھانا مشکل ہوتا ہے تو اگر کوئی ہاتھ مو اور مسا کرنے کے بعد پیر باتروم میں جا کر دھوتا ہے تو جائز ہے ہاں شاید شبہ اس وجہ سے ہو رہا ہوگا کہ وضو میں یہ حکم ہے سنت میں سے وضو کی کہ وضو جو کیا جائے وہ کنٹینیو کیا جائے روکا نہ جائے بیچ میں اس میں دنیا کا کوئی کام نہ ہو تو شاید ان کو یہ شبہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد جو وہاں سے باتروم تک چلے گا تو وضو رکے گا ظاہر ہے تو یہ چلنا کوئی ایسا نہیں ہے اچھا اس کے بعد ایک اور سوال ہے وہ یہ ہے کہ باتروم میں جب ہم پیرد ہونے کے لیے جائیں گے تو کیا باتروم میں جانے کی دعا پڑھنا ضروری ہے ضروری تو نہیں یہ بہتر ہے آداب میں سے پڑھ لیا جائیں اس کے بعد سوال ہے ہائیوے پر اگر قبرستان ہو اور ہمارا گزر وہاں سے ہوتا ہو تو کیا سلام کرنا ضروری ہے دیکھیں بہتر ہے کہ اگر آپ قبرستان کے سامنے سے نکلتے ہیں اور قبرستان کا دروازے کو کروز کرتے ہو جاتے ہیں تو آپ سلام کر لیں یا ویسے بھی قبرستان کے بغل سے جاتے ہیں تو آپ سلام کر لیں بہتر میں بتا رہا ہوں ضروری نہیں لازمی نہیں دیکھیں نا تو اگر قبرستان ہائیوے جو قریب ہیں تو وہاں سے گزرتے ہوئے آپ جاتے ہیں جب دروازے کے سامنے سے نکلیں تو آپ سلام کرتے ہوئے نکل جائیں سلام علیکم یہ جو دعا ہے وہ قبرستان میں داخل ہوتے وقت کی ہیں تو یہ بھی وہاں کوئی فرد و واجب تو نہیں ہے کہ نہیں پڑھے گا تو گناہ ہوگا آداب میں سے ہیں کہ آپ جب قبرستان میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں مناسب ہوگا کہ آپ وہاں سے نکل کر جا رہے ہیں تو دعا پڑھ لیں ہاں لیکن اگر آپ کا دن میں کئی مرتبہ آنا جانا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ پھر آپ دعا ہی پڑھتے رہیں تو پھر تو آپ دعا پڑھنے کی ہو جائیں ہاں گزرتے میں آپ بائیک پڑھیں پیدلیں تو پڑھتے ہوئے آتے جاتے میں اگر آپ پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہتر ہی ہوگا بران ہی ہوگا لیکن بہرحالی ہے کہ اگر کوئی پڑھے گا چاند کر بھی نہیں پڑھے گا تو گناہ تو اسے نہیں ہوگا اس کے بعد سوال ہے اور یہ آج کی کمنٹ باکس کا آخری سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ عورت کس رنگ کے کپڑے نہیں پہن سکتی ہے سوال تو بہت بڑا تھا اس کو شورٹ کر لیا گیا مثلا انہوں نے الگ الگ کلر خاص کیے تھے کہ گروہ کلر یہ ان کا خاص ہے اور بلیک کلر یہ ان کا خاص ہے وائٹ کلر انہوں نے کہا کہ کرشن کا خاص ہے تو وہ میں نے کلر کو اس لیے خاص کر لیا کہ وائٹ کلر کو اس لیے میں نے نام بتا دیا وائٹ کا کہ ان کو غلط فہمی لگی ہے وائٹ کلر جو ہے کرشن کا نہیں ہے بلکہ اسلام میں لباس میں پسندیدہ جو کلر ہے وہ وائٹ کلر ہے آپ کو بتا دو یہ آپ کو جو غلط فہمی لگی ہے کہ وائٹ کلر کرشن کا ہے تو اس غلط فہمی کو آپ دور کر لیں تو وائٹ کلر جو ہے کرسچن کا نہیں ہے بلکہ وائٹ کلر اسلام کا ہے اور لباس میں کئی حادیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ وائٹ کلر کا کپڑا پہنے اور وائٹ کلر کا کپڑا پہنایا جائے تو وائٹ کلر کرسچن کا نہیں ہے یہ تو غلط فنگ پہنے دور کریں اس کے بعد یہ سنیں عورت کو کسی بھی کلر کے لباس کے پہننے کی پابندی نہیں ہے آپ نے اگر میری کئی ویڈیو سنی ہے بلیک کلر کے تعلق سے تو وہ محرم کے مہینے کے ساتھ خاص ہے اس ویڈیو کو سننیں آپ کے اس کی وجہ کیا ہے ریزن کیا بتایا گیا ہے تو وہاں آپ سننیں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا تو میں آپ سے یہ کہنا رہا ہے عورت کو کسی بھی طرح کے کپڑے پہننا منا نہیں ہے وہ کسی بھی کلر کے کپڑے پہن سکتی یہاں اس پر چند چیزوں کا خیال لکھنا کر رہا ہے نمبر ایک وہ کپڑا اتنا ہلکا نہ ہو کہ اس سے اس کے بدن یعنی اس کی اس کی نظر آتی ہو اتنا ہلکا نہ ہو جو بہت مرتبہ دیکھنے کو مل لائے کہ مارکٹ میں اس طرح کے کپڑے جو ہے بک رہے ہیں تو اگر اس طرح کا کپڑا پہنی ہے تو پھر سخت گناہ گار ہے اور اسی طرح نمبر دو وہ کپڑا اتنا ٹائڈ اور چست نہ ہو کہ بدن کی بناوٹ نظر آتی ہو اور اس طرح کے کپڑے بھی مارکٹ میں ہیں تو اس طرح کے جو لباس عورتیں پہنتی ہیں سخت گناہ گار ہیں ان کا لباس پہننا نہ پہننا برابر شریعت کی نگاہ میں اور یہ برابر گناہ گار ہوگی بے لباس ہونے کی طرح کیونکہ مردوں کا اٹریکشن اسی طرح کون پر رہتا اور اس سے بہائی فہاشی پہلتی ہے نمبر تین وہ جو لباس ہے اس میں مردوں کی مشابہت نہ ہو اس طرح کا لباس نہ پہنے جو مرد پہنے تھے نمبر چار اس میں فساق و فجار و کفار کی مشابہت نہ ہو ایسے لوگوں کا لباس نہ ہو جو معاشرے میں گندے ترین لوگ ہیں وہ استعمال نہ کیا جائے اور اس میں پانچویں چیز یہ ہے آج جو ایک نئی چیز بڑھ گئی ہے پہلے یہ نہیں تھی جو پانچویں چیز میں ایڈ کر رہا ہوں یہ بڑھ گئی ہے وہ کیا آج کل عورتوں کے کپڑے ایسے آ رہے ہیں کہ ان کے شلوار ان کے ڈاؤزرز ان کے پلازو وغیرہ ان کے ٹکنوں سے اوپر ہوتے ہیں تو اس طرح کا لباس نہ پہنے کیونکہ عورت کو ٹکنے ڈھاکنا لازمی اور ضروری ہے اگر کوئی عورت ٹکنے کھولتی ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مارکیٹ میں ایسے ایسے کپڑے آ رہے ہیں جو پلازو ہیں وہ ٹکنے نہیں بلکہ اب تو پنڈلیوں تک ہیں بڑے افسوس کی بات ہے تو اس طرح کے لباس نہیں پہننا ہے تو یہ چیزیں خیال رکھیں کلر کوئی سا بھی ہو آپ چوز کر سکتی ہیں ڈیزائن کوئی سی بھی ہو آپ چوز کر سکتی ہیں آپ کرتہ بنجامت پہنے شلوار پہنے پلازو پہنے جو چاہیں آپ پہنے شریعت کی پابندی نہیں ان شرائط کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتا دی ان کا خیال رکھیں نہ وہ کپلہ ہلکا ہو کے اس کے نظر آئے نہ وہ کپلہ اتنا ٹائڈ ہو کے یعنی بناوٹ نظر آئے نہ وہ مردوں کی مشابہت اس میں ہو نہ وہ فساپ فجار کا لباس ہو اور نہ اس میں پھر اس طرح کہ کہیں سے وہ شورٹ ہو کہ مدن جیسے میں نے بتایا آپ کو ٹکنے کھلے ہوئے ہوں یا حافظ دین ہیں اس طرح کے لباس نہ پہنیں تو یہ جو سوالات تھیں چند آپ کے لئے لئے گئے کافی سارے سوالات ابھی آپ کے بات بھی ہیں جو رہے گئیں وہ انشاءاللہ آپ کے سنڈے کمنٹ باکس میں کبر کر لیے جائیں گے اگر وقت فارغ رہا تو آخر میں آپ سے میشہ کی طرح جو ہے ایک ہی درخواست ہے اور وہ یہ کہ اپنے پیارے پیارے دعاوں میں یاد ضرور رکھئے گا اور یہ جو سوالات ہیں ان کو آپ اچھے سے سمجھ لیتے ہیں ماشاءاللہ اور ان کو ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری بنتی ہیں کہ دوسروں تک بھی پہنچائیں جس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوگوں کو دینی مسائل کا علم ہوگا اور میں بارہا کہتا رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے قرآن کریم میں اور اسلامی تعلیمات ہی ہے کہ کسی کے ساتھ جب کوئی ہمیں فائدہ پہنچائے تو یہ قرآن کی آیت بھی ہے حل جزا علی حسان علی اللہ علی حسان کہ حسان کا بدلہ کیا ایسے وائی حسان کے تو میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں آپ کو مطلب اپنی وفہوم سنا رہا ہوں تو جب کوئی ہمیں فائدہ پہنچائے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم بھی اس کو فائدہ پہنچائیں تو فائدہ پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پہلے پہلے دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اور ہمارا جو یہ مقصد ہے کہ اس کے ذریعے سے دین لوگوں تک پہنچائے جائے تو اس میں آپ باتیں مدد کریں تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں اور اسی طرح دیکھیں دنیا میں کتنے سارے برے کام ہو رہے ہیں اور لوگ انہیں لائک کرتے ہیں اور ان کے لائک کرنے سے کم ہوتا ہے وہ پھر آگے پہنچتے ہیں لوگ انہیں جب سپورٹ کرتے ہیں تو وہ آگے بڑھتے ہیں پھر وہ بہائییاں آگے پھل رہے ہیں لیکن ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو اسلامی ویڈیو ہیں چاہیں کسی کی بھی ہوں تو ان کو دیکھیں ان کو دیکھنے والے بھی جتنے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں لائک کم ہوتے ہیں تو انہیں لائک کریں لائک کرنے سے کیا ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نورملی یہ کچھ نہیں ہے لیکن یہ ایک بڑی چیز ہے یہ یوٹیوب کا جو الگوریدم ہے وہ یہ ہے بہت سالی چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے جب لائک سے زیادہ ہوتے ہیں جس ویڈیو پر تو وہ ویڈیو یوٹیوب یہ سمجھتا ہے کہ لوگ اسے پسند کر رہے ہیں تو پھر وہ اسے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے تو ادھر دیکھیں آپ ایک طرف بہائیائی کی ویڈیو سے جن کو لوگ دیکھتے ہیں مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں اور انہیں لائک کر رہے ہیں تو یوٹیوب انہیں آگے پہنچا رہے ہیں پھر اس طرح بہائیائی اور خرافات پروموٹ ہو رہی ہیں اور ایک طرف دینی ویڈیو سے جو علماء اکرام اتنی محنت کر کے آپ کے ساتھ آپ تک پہنچاتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں وہ لوگ اسے لائک نہیں کرتے ہیں لوگ انہیں کمنٹس نہیں کرتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یوٹیوب کو ایسا لگتا ہے کہ اس ویڈیو میں کوئی دمخم نہیں ہے تو وہ وہیں کے وہیں رہ جاتا اور آگے نہیں پہنچ پاتا ہے تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ دیکھیں آپ جانے ہیں کہ آپ دینی باتوں کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں یا نہیں کیونکہ ہم مسلمان بڑے افسوس کی ساتھ دیکھیں جی طرح دینی ویڈیوز دیکھتے ہیں میں سب کی نہیں بات کرنا ہوں بہت سارے لوگ تھوڑا فن وغیرہ ٹائم کے لیے کچھ فنی ویڈیوز بھی دیکھ لیتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں بے ہائی ہیں دیکھتے ہیں لیکن فنی ویڈیوز کو وہ آگے بڑھا دیتے ہیں لائکس کرتے ہیں وہ آگے پہنچتے ہیں اچھا کوئی فنی ویڈیو دیکھیں نیچر ہے مزاج ہے ہمارا یہ کسی کو برا کہنا مقصد نہیں ہے معاذ اللہ کسی کو غلط سمجھنا کسی کی نیت پر شک کرنا بھی مقصد نہیں ہے لیکن نیچر ہے کہ جب ہم کوئی فنی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہسی آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں اپنے فرینڈز کو بھی ہسائیں ان کو شیئر کرتے ہیں لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک دینی کوئی علم ہمیں پہنچتا ہے تو ہم اسے نہیں چاہتے آگے پہنچیں حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے حدیث شریف کے الفاظ ہے بل لقوانی بل لقو آیا کہ جو بھی بات ہم نے دین کی سیکھی ہے ہماری ذمہ داری ان میں جیسے یہ ہے پہلی ذمہ داری تو ہے طلب العلمی فریض و تنحالہ کل مسلم کیا مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرے دین کا عائل مسیح ہے تو پہلی ذمہ داری ہے اسی طرح دوسری ذمہ داری ہے کہ جو ہم نے سیکھ لیا اس پر عمل کریں اسی طرح ایک اور ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے وہ یہ کہ ہم ان دینی باتوں کو جو ہم نے سیکھ لیا ان کو آگے پہنچائیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فیمی ہوتی ہے کہ پہلے ہم خود عمل کر لیں پھر آگے پہنچائیں تو یہ ضروری نہیں ہے جو ہم نے سیکھا ہے اس کو آگے پہنچانا یہ الگ کام ہے اور جو ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے یہ الگ کام ہے یہ دونوں الگ الگ کام ہے اور سیکھنے کے بعد دونوں ہی کام کرنا ہے ہم عمل نہ بھی کریں تب بھی ہمیں آگے لوگوں کو سکھانا ہے لوگوں کو بتانا ہے ہم لوگوں کو آگے سکھائیں ہیں ہمیں عمل کرنا ہے یہ چیز الگ ضروری ہے تو جب ہم سیکھ چکے ہیں تو سیکھنے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں برحال آپ سے آخری بات یہ کہنا ہے کہ اپنی پیاری پیار دعاوں میں یاد ضرور رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ